یہ اجلاس ہماری ترمیت کے لیے ہے کہ ہمارے پڑوں میں کس طرح سے اللہ کو راجعہ کھا رہے تو اس ماہ میں کسرت سے روزہ رکھیں آپ احتمال کرے روزوں گا اور اپنے رسک میں اپنے گھروں میں محبت اپنے گھروں میں بردت اپنے گھروں میں خیر اسی وقت حاضر ہوتی ہے جب ایام خاص ہوں اور اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں حضور رہیں یہ ہے منشاہ ہمارے اہلِ سنت کا احلاد کرنے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کھانے کے لیے کوئی نہیں آتا یہ تو طریقہ ایک آرد ہے کہ جب اہلہ اس کے رسول کی بات سنائی جائے تو کیا کریں تو ان کے لیے اس سالِ سواب اس بارگاہ میں نظر و نیاز پیچ کر کے مخلوق کو کھانا کریں تو بارگاہ غوصی ماں کی اس طریق کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوہ محفوظ جو کتاب ہے اللہ کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا دی اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اے ربِ کریم تیری وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں جس میں تُو زمین و آسمان کے کل کارنات کے فیصلے لگتا ہے میں اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا موسیٰ پڑھو تو صحیح اور حضرت موسیٰ نے پڑھا اس میں بہت بات ہے اس میں لکھا تھا یہ ایک امت آئے گی نیکی کا ارادہ کرے گی اور کسی وجہ سے اگر وہ نیکی نہ بھی کرسکے تو اس کو نیت کرنے کے سبب اللہ اس کو نیکی عطا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ربِ کریم وہ میری امت لکھ دے کہ جو ارادہ کرے اور نیکی نہ بھی کرسکے تو وہ جو اجر ہے نیت کرنے کا اس کو نیکی کا ثواب مل جائے گا اگر صرف نیت بھی کرنے اللہ دبارو پہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمایا موسیٰ وہ تمہاری نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہوگی وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہوگی جو ارادہ کرے گی نیکی کا اگر کسی کے سبب کسی وجہ سے اگر وہ نیکی نہ بھی کرسکے اللہ ربِ حضرت اس کو اس امت کو اجرے نیکی کا فرمائے اس میں متواتر اسی طرح کے بات لکھی ہوئی تھی بار ہا جب پہ موسیٰ کہتے وہ میری امت کر دے اللہ فرماتا ہے نہیں وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی آخر میں جب تمام باتیں تیہ ہوئی کہ وہ ساری نعمتیں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا تب جا کے موسیٰ نے کہا تھا اے محمد زلجلال بہتر ہے کہ میری پیغمبر ہی لے لے مجھے امت مصطفیٰ بھی مشانوی کر دے یہ ہے داستان محبت کہ موسیٰ نے تب کہا کہ مجھے لقیت نہیں چاہیے مجھے حضور کا امتی بنا دے جب اتنے بڑے بڑے درجے اگر امت مصطفیٰ کے ہیں تو مجھے بہتر ہے کچھ امت میں مجھے پیدا فرما تو بنی اسرائیل کی انبیاء امت مصطفیٰ پر فرق کرتے ہیں کہ مرتبہ مراکن اور یہ درجے بلند ہیں حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مقام تو سمجھو کہ ہم ہیں کیا ہم چیڑے مکوروں کے ساتھ رہ کر ہم بھی سمجھ گئے نہ ہماری عورتیں کیڑے مکوروں کی طرح ہے نہ ہمارے مد کیڑے مکوروں کی طرح ہے بلکہ ہم شان سے کرتے ہیں ہم امت متفہمی ہیں اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے پڑھنے کے بعد کتابوں میں آتا ہے یہ بات میں نے بغداد میں صاحب سجادہ جو غوث عاظم کے اس وقت کے سجادہ نشین ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد اس لوح محفوظ کو پڑھنے کا شرک اللہ تعالیٰ نے حضور غوث عاظم کو اور حضرت غوث عاظم نے اس کتاب کو پڑھا اور فرمایا کہ میں اس میں نیکی تلاش کر رہا تھا کہ اللہ کو کون سے نیکی پسند ہے میں نے اللہ کا دفتر پورا پڑھا اور اس کے بعد یہ نتیجہ عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر اللہ کو اور ایک چیز پسند ہے سمجھنے میں میری بات کو اللہ کے نزدیک اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ کو کون پسند ہے سرکار غوث عاظم نے فرمایا آج کے بعد میری خانقہ میں جو آئے گا اس کے پہلے خانقے آئے جائے گا اور آج اس اعلان کے ساتھ جو باتا ہے آج خائم ہے وہ چاہے باتا ہے آج کی بارگاہ ہو صبح خام دنگر بڑھتا ہے چاہے ازمین کی خانقہ ہو وہاں صبح خام دنگر بڑھتا ہے کسی بارگاہ میں جائیے یہ اس کے بعد ٹیٹھ نہ دیا گیا کہ اللہ کے مخلوق کو خانہ کھلانا ہے اللہ کو بہت پسل ہے اس لئے آج کی اگر یہاں اہل اخلوج نے اپنا کچھ لازرانا پہنچایا ہے تو جو اللہ والوں کی نزبت میں بیٹھتے ہیں انہوں نے اس نظر کو نیاز کو یہاں تیار کر کے رکھا ہے کہ آج کا خانہ حضور قادران کے لام پر اس اہل ایمان جو اخلوج ملہتے ہیں ان کو دعوت عام دی گئی کہ بہت سے آخری نواز کی آج اس اجلاس میں جو بھی آئے گا اس کو کھانا کھلا کر روانا کر دیا جائے گا تو پتہ چلا کہ علم اور عمل اس سمجھنے کے لئے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے اللہ کی راہ میں خط کرنا ضروری ہے جب اللہ والوں کی زندگی سمجھیں گے تک سمجھنے آئے گا کہ زندگی چھینا جانا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے گا ہم اگر خاجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں تو کس لیے محبت کرتے ہیں یہاں سے اجمیر جا کر کچھ وہاں کی حاضری اور اس کے بعد مارکٹ میں جا کر کچھ شاپنگ کر کے آنے کے لئے اجمیر رہ گیا نہیں خاجہ کی زندگی سمجھنے کے لئے آج ہم کو ضرورت ہے آج جو بھی حالات ہو رہے ہیں ہم نے اپنے خاجہ کی تعلیم کھوٹے کی وجہ سے آج ہم کہا کہتا ہاں آئے گا ہمارے زوابوں میں تاقیق نہیں رہی گئے ہمارے کسی بات پر کوئی ہوا نہیں رہا وجہ یہ کہ خاجہ کی ٹوپٹ سے ہم دور ہوئے ہیں کریم نواز کو پیغان پیسا رہا بڑے بڑے راجے سر تیکھتے رہے وہاں پر وجہ کیا تھی کہ دارہ ہمارے نواز کا عالی وعبال ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے بھی آج ہمارے نواز کی تربیت کو عام کیا آج زمانہ کبھی ان کو صوفی افطاللہ ابراہیل کے نام سے جانتا ہے یا کبھی حافظ کتے محمد جوزپوری کے نام سے جانتا ہے یہ تعلیمات کے نتیجہ ہے کہاں جوزپور ہے وہ شخص یہاں کیا آیا تھا جو پور کہا راجستان کا شہر ہے اور کہاں اکمیت کیے زمین سامنے سے یہ پورا علاقہ خانجہ کی تعلیم کو اس حسنی میں لے کر یہایا بے شک بے شک یہ تربیت کی جگہ ہے ہمارا ادھاکے دار تقریریں کرنا اپنی جگہ ہے لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری محبتیں دو ہستیوں سے جڑی ہوئی ہیں ایک حافظ پتہ محمد جو سکوری رحمت الرزوان کی ذات مبارک ہے ایک سوفی عباس ہوا سوفی عبداللہ الرحیم رحمت الرزوان کی کامیش ہے آج یہ چہرے جساں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گنسر حضرت والد مہدرم سوفی عباس اکانے قائم کیا ہے آج اس کا یہ شجر اتنا تناہیت ہوا ہے یہ خیال کا اکلام کا محبت کی توجہ کی ضرورت ہے تعالیم کی سکت ضرورت ہے اگر یہ قیون کی اگر حفاظت نہیں کیا گیا تو ختم خدا کی تمہارا ہاں بھی نہیں ہوتا کبھی مسلمانوں مٹا کے رکھ دیا جاؤں گے تمہاری بہتا صرف اور صرف ان یہ جو گلشن آباد کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ اللہ والوں نے بہت دور ان کو چتنا دکتا ہے ہم کو نہیں نظر آتا یہ بس میں آنواری صوفیہ کیا ہے یہ ایسوں کی بھدھ ہیں جن کا نام یعنی سے ہی مانتا تھا ہو بے شخص موسیقی 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 موسیقی